بسم اللہ الرحمن الرحیم بناوٹ تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادکی ہے مال و دولت کو بے جاؤرانا مال کی نمائش کرنا اور گیر جوڑی جگہ پر خرچ کرنا سادکی کے خلاف ہے قرآن سنت کی روشنی میں سادکی کی اہمیوت و فضیلت سادکی کا تعلق پوری زندگی سے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ نشانیاں بیان فرمائی اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نا فضول خرچ کرتے ہیں نا کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے ترمیان اتدال پار ہوتا ہے اپنے پاس مجود نعمتوں کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کا شاد ہے خواہو پیو اور حل سے نہ برو بے شک وہ اللہ حل سے برنے والوں کو پسند نہیں کرتا حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی نے فرمایا گیر جوڑی نازو نعمت سے بچو حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی نے فرمایا بے شک صادقی ایمان کا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی جن کی زندگی صادقی کا بہتری نمونہ ہے آپ خاتم النبی جن سادہ خلاق استعمال کرتے آپ خاتم النبی جن بغیر چھنے اٹے کی روٹی کھاتے آپ خاتم النبی جن اکثر خجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے گھر میں گوشت پکتا تو آپ خاتم النبی جن اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربہ میں روٹی ڈبو کر کھاتے آپ خاتم النبی جن کا لباس اور آپ کا بستر بھی بہت سادہ ہوتا تھا رہائش میں صادقی یہ ہے کہ انسان برے برے محلات کے بجائے اسے گھر میں زندگی بسر کرے اس میں ضروری رہائش کا انتظام ہو حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی جن نے قیامت کی دور نشانی بیان فرمای ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ انچی انچی ماتے بنانے پر فخر کیا کرے گئے لباس کی صادقی یہ ہے کہ ہمارا لباس صاف سترا اور سادہ ہو مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے مشابہ لباس استعمال نہ کریں حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی جن نے لباس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہے ان کا نچور یہ ہے کہ لباس پاپردہ ہو سادہ ہو موسمی ضروریات پوری کرتا ہو گریلو استعمال کی اشعہ میں صادقی یہ ہے کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بہت زیادہ مہنگی جنہیں استعمال نہ کی جائے قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے مال کو کہا اور کیسے خرش کیا مشاہر اسلام کی سادقی حضرت عمر بن فطاب رضی اللہ تعالی عنہ بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران تھے جب بیت اللہ مقدس فتح کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی بھی مند لگے ہوئے تھے سواری کے لئے صرف ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام بارے بارے سوار ہوتے یہ ایسے وقت میں آپ کی حالت تھی جب آپ کے نام اسے اس وقت کی طاقت فارس اور روم پھتھ راتی تھی اس سالہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے سے عزت بکشی ہے سادقی اور کرنات پسندی حیطری رضی اللہ تعالی عنہ کی فاس خوبی تھی فکر و فاقہ کی زندگی گزانے کے بعد جو کچھ ان کی ہاتھ آتا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیتے اب اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا برائیسہ گریب و مقتاج و بیوہ باوجیتیموں کی مدد کے لیے خرچ کرتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بکھی رہتے اور دوسروں کو خانہ قلائے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا آپ کی گریل و زندگی وہ سادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ و شاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بارکورت ساتھ دیا گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس کی شکایت نہ کی گھر کا کام کاج خود ہی انجام دے دیتی حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی مجمع میں تشریف لے گئے وہاں بیٹھے لوگ احتراماً اٹھ کر کرے ہوگے مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نابسند فرمایا اور رشاد فرمایا ایسا مات کرو کیونکہ میں نے نبی کریم خاطب النمجین ان کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخصیت باس کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے واسے خراوا کرے وہ اپنا انٹھکانہ جہنم میں بنا لے یورس بن معیسر کا بیان ہے کہ میں نے معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے بزاروں میں دیکھا آپ کے بدر بر پیوند لگی ہوئی کمیز تھی اور آپ حالات جاننے کے لیے دمشق کے بزاروں کا چکر لگا رہے تھے سادگی اختیار کرنے کے خواہد سادگی دل کو رہت اور سکون دیتی ہے سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت آتی ہے سادگی اپنا کر انسان بہت سی پرشانوں سے بات جاتا ہے سادگی اختیار کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے سادگی اختیار کرنے سے جو بجت ہوتی ہے اس سے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے جو لوگ اپنی چیزوں کو نمائش کرتے ہیں اور وہ دراصل دوسروں کو نچہ دکھا رہے ہوتی ہیں ایسا کرنے سے اللہ تعالی نراز ہوتا ہے خراق میں سادگی سے انسان بہت سی بیمارے سے بچا رہتا ہے سادہ خراک کھانے سے انسان میں کرنات پیدا ہوتی ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا جائے کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے یہ سادگی کے خلاف نہیں اگر کوئی شخص ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جب کوئی قوم سادگی ایک چھوڑ دیتی ہے اور خضور کرچی کی عادت اپنا لیتی ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے اسلام خوشی اور گم کے موقع پر سادگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلامی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے تا کہ ہم ایک مضبوط قومے بننے اور ہمارا وطن پاکستان خوشحال ہو جائے نیکس میں ارپاست مشک ہے فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے سادگی کا تعلق ہے ساری زندگی سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں احتدال کے ساتھ حضر مرسول اللہ خاطر منمجی نے قیامت کی نشانیہ قرار فرمائی عملندی پر فکر کرنا لباس باپردہ اور مصمی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے سادگی سے کیا امراد ہے جواب ہے بناوٹ کلپ اور دکھاوے سے بچنا سادگی ہے مال و دولت کو بیچاورانا مال کی نمائش کرنا اور گیر جریدوں پر خرچ کرنا سادگی کے خلاف ہے اس کے بعد آپ نے ایک حدیث لکھ دینی ہے حضر مرسول اللہ خاطر منمجی نے فرمایا بے شخص سادگی ایمان کا حصہ ہے یہاں تک آپ نے شارٹ پیش نمبر 1 کمپلیٹ کرنا ہے سیکریٹس سادگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں جواب ہے اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ کجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے یہاں تک شارٹ پیش نمبر 2 کمپلیٹ کرنا ہے تھرڑ ہے سادگی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں تو یہ ہے جواب بے شخص سادگی ایمان کا حصہ ہے نبی کریم خاطر منمجی جن کی سادگی کی ایک مثال تحریر کریں جواب ہے حضر مرسول اللہ خاطر منمجی کی جن کی سادگی کا بہترین نمونہ ہے آپ خاطر منمجی سردہ خوراک استعمال کرتے ہیں آپ خاطر منمجی بغیر چھنیاٹے کی روٹی کھاتے آپ خاطر منمجی اکثر خجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے ہیں گر میں گوشت پکتا تو آپ خاطر منمجی اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے ہیں اور شوربہ میں روٹی ٹبوہ کر کھاتے ہیں آپ خاطر منمجی کا لباس اور آپ کا بسر بھی بہت سادہ ہوتا تھا یہاں تک آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے سادگی کے دو فوائد لکھیں سادگی دل کو رہت اور سکون دیتی ہے سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکتا جاتی ہے لانکشن بروان نے سادگی کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں لانکشن سٹارٹ ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں سادگی کی اہمیت و فضیلت یہاں سے آپ نے اسے سٹارٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اس کا ترجمائیت کرنا ہے اور ایک آپ نے حدیث لکھنی ہے اور سادگی آپ نے بسر بہت سادہ ہوتا تھا یہاں تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک آپ کا لانکشن بروان جونس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے سیرت تبا اور مشاہر اسلام کی زندگی سے سادگی کی مثالت حدیر کریں مشاہر اسلام کی سادگی یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے آپ نے اس کے اندر یہ لکھ دینے ایتری عضی اللہ عنہ کا قصہ ہے آپ نے یہ لکھ دینے اور اتماعی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے آپ نے یہ لکھ دینے یہاں میرے پاس حضرت عمر صلی اللہ خاتم و نبیجین کا سادہ درز زندگی اور کنال